ہیلو اسلام علیکم پاکستان خوش آمدید انکل سٹوک میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کا شو کے لیے حاضر ہیں انکل انکل سوال جو وہ یہ ہے کہ سٹی گورنمنٹ کو مارزِ وجود میں آئے ہوئے ابھی جو نئے الیکشن ہوئے چار مہینے ہو گئے اور مرتضی صاحب جو کراچی کے میہر ہیں اور اس وقت ان کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر میں آپ کا کچھ تفسرہ چاہوں گا اور آپ کیا کراچی میں مشاہدہ کر رہے ہیں ان کی کارکردگی ہے اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم طاہر فاروقی بہت اچھا موضوع ہے سب سے پہلے دلی مبارک بات مرتضی وحاب کو کراچی کے میرے کیونکہ کام کراچی کی سڑکوں پر کراچی کی گلیوں میں نظر آنا شروع ہو گیا پھر دیکھیں ہم نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ نون لیک کے ہیں نہ جماعت اسلامی کے ہیں ہم ایک عام شہری ہیں سینئر سیٹیزن ہیں آپ کے بہت عرصہ میرا باہر گزرا ملک سے تو مشاہدہ کی حادث ہے ہماری قوم کا سب سے بڑا ٹراب ایکٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں جو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ آف دی سوسائیٹی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہم تقنید تنقید برائے تنقید کیا دی اور فالو اپ آپ کا اتنا خراب ہے کہ میڈیا نے جو بول دیا آپ نے اس کو پک کیا ایک کان سے لیا دوسرے کان سے اڑا دیا اور زبان پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے سب کچھ سن لیا اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا آپ آنکھ رکھتے ہوئے اندھیں ہیں آپ کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں آپ زبان رکھتے ہوئے جبوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مشاہدہ نہیں جب آپ کا مشاہدہ نہیں ہے تو آپ نتیجے پر نہیں پہنچیں اور فالس پبلیسٹی جو یہاں کی ریت بن گئی ہے پاکستان کی جس نے پاکستان پاکستان پہنچا ہے بے انتہا اس کی بھی یہی وجہات ہیں کہ ایک عام شہری کا مطالعہ نہیں ہے عام شہری کا مشاہدہ نہیں ہے اسے واسے تعلیم نہیں ہے آداب و اتوار نہیں ہے ایتھکس نہیں ہے عام شہری کا کیا کریں گے اس کا چاہہ ڈالیں گے اس کو تو آپ نے بھیڑ چال سے ہاک نہ وہ ہاکنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کیونکہ آپ نے اس کو کچھ سکھائے ہی نہیں نہ اس کی صحیح ہے نہ اس نے کچھ بولنا ہے تو واپس آ رہا ہوں مرتوزہ بہاپ کی طرف کانگریچولیشنز میر آپ کا کام نظر آ رہا ہے بلدیا کو بھی مبارک بات تمام اداروں کو کراچی ائرپورٹ سے پیٹھ کے یہ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ سیویل ایویشن کو بھی مبارک بات کراچی ائرپورٹ کے اطراف بڑا اچھا کام شروع ہوا ہے نالوں کی صفائی دیکھنے میں آ رہی ہے چھوٹے نالے بڑے نالے گیٹر کا مو بلنا شروع ہو گئے بائکس ٹوٹتی تھی رکشوں کا نقصان ہوتا تھا مشینری کا نقصان ہوتا تھا اس پر آپ نے آسفالٹ دالنا شروع کر دیا ہماری مارڈل کالونی میں کچھ نظر آئی ہیں اور میں شہر جاتا رہتا ہوں مشاہدہ اللہ نے بہت دیا ہے ساری زندگی ملک سے باہر گزر گئی چھتیس سال تقریباً تو وہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے مشاہدہ کا وہ ہم نے وہاں سے سیکھا یہاں سے نہیں سیکھا تھا ان قوموں کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں جن کا مشاہدہ ہے وہ کامیاب قوم ہے جن کا مشاہدہ نہیں ہے اس کی مثال آپ ہیں پاکستان جو ایک فیل نیشن کا مارڈل ہے اب آپ نے اس کو کسی کو فیل نیشن کہنا گالی ہوتی ہے لیکن آپ کیا کہنا اس سے زیادہ غلیظ الفاظ اور موٹر الفاظ تو نہیں استعمال کروں گا اپنے لوگ ہیں نا یار پاکستانی ہیں بھائی ہم بھی یہاں پیدا ہوگئے یہاں بڑے ہوئے تو نمک کھایا اس ملک کا تو وہ تو نہیں کر سکتے اپنے ملک سے غدداری تو نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں لیکن آپ یاد رکھیں آپ نے یار سچ کو سچ کو کب فالو کرنا ہے تم سچ کو کیوں نہیں فالو کرتے ابھی مرتضی جو کام کر رہا ہے میرے حساب سے میں نے اس کو کریٹ کیا ہے ایٹی پرسنٹ ابھی مرتضی صاحب آپ نے بیس پرسنٹ اور کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو سو فیصد کا کریڈٹ دیں ابھی کراچی میں گلیوں میں پلوں پر رپیر کے آئیٹمز پر کام ہو رہا ہے وہ دیکھنے میں آ رہے تو یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے مجھے انداز ہے انتک محنت ہو رہی ہوگی مجھے انداز ہے آپ کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہے یہاں ٹیکس چور لوگ بیٹھے ہوئے ٹیکس کھا جاتے اور ملک کو بدنام کرتے ٹیکس کھا کے بھی یہ آپ کا وفادار نہیں ہے یہ اتنا ظلیل انسان باکستانی شہر یہ کیا کریں اس کو سر پہ مار لیں ٹیک ہے رہ لے بھائی ملک پہ ایسے لوگوں کی تو جگہ کالا پانی ہونا چاہیے تھا جو ہمارے انگریز بھائی جو یہاں حکومت کر کے گئے جنہوں نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ایکسپلائٹ تو کیا آپ کو آپ کے ساتھ بہیمانی بھی کی لیکن آپ کو سیویل سسٹم سکھایا ملیٹری سسٹم سکھایا بلدیا کا سسٹم سکھایا کراچی مونس پلٹی کو بنایا کراچی پورٹ کو بنایا آپ کی ریلوے لائنز کو بنایا آپ انگلیش کام کو کم سمجھتے یار وہ ایسا حکمران ہے جو آپ سے زیادتی بھی کرے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمپنسیٹ کرے آپ کے ملک میں جال بچھا دیا انگریز نے ٹرانسپورٹ اور سب سے زیادہ ریلوے سسٹم انہیں پتا تھا کہ اس قوم کو ریلوے سسٹم کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کڑوڑوں میں انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنا اسی طرح یہاں کراچی کے نالے بنوائے گئے جو سو سال جن کی لائف تھی اور انہوں نے مکمل کیا کراچی میں آپ کو پدبو نہیں نظر آتی تھی پدبو نہیں محسوس ہوتی تھی کراچی کے گلیوں میں پانی نہیں ابلاؤا ہوتا تھا کراچی میں ایرے سولز اور ڈسٹ اتنی نہیں ہوتی تھی جو ابھی آپ کا پولوشن ہے مرتضی صاحب آپ کو میں لکمہ دوں گا آپ نے پولوشن پہ کام کرنا ہے آپ کے سیڈی کا پولوشن آپ کے لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں بے انتہا بیمار کر رہا ہے اور یہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان لوگوں کی بیماریوں کو صحیح کرنے جوممنٹ ہاسپوڈلز کو امپروف کریں آپ کا ایریا نہیں ہے لیکن آپ کے وسوق اور ذرائع آپ ہاسپوڈلز کی ایڈمیسٹریشن سے بھی بات کر سکتے ہیں اور منسپولٹی کو جوائنٹ پروجیکٹ بنا سکتی ہے جس طرح آپ نے کراچی ائرپورٹ کے لئے جوائنٹ پروجیکٹ مجھے اندازہ ہے بنایا ہوگا سیویل ایویشن کے ساتھ اور یہاں ائرپورٹ پہ کچھ تبدیل یہ نظر آ رہی ہیں بھائی ڈسپین لگوائیں آپ سے درخواست ہے مرتضی صاحب ہر دو سو فٹ پر ہر تین سو فٹ پر ایک بڑا ڈسپین لگائیں لوگوں کو یار اپنے کب سکھا ہوگی سیوکس کب سکھا ہوگی تمہارے جیسے لیڈر چاہیے ہمیں تو آپ کے میر بننے پہ کوئی اتراز نہیں نہ وہ نائیم الحق صاحب پہ ہمیں کوئی اتراز تھا وہ بھی شاندار آدمی ہے بس سیاست اسی چیز کا نام ہے کبھی آپ کے ہاتھ میں گلوری آ جاتی ہے کامیابی آ جاتی ہے کبھی آپ لبے بام رہ جاتے ہیں ہمارے نائیم ملک صاحب کے ساتھ یہ ہوا وہ بھی شاید آپ کی طرح کام کرتے ہیں آپ کی طرح سنسر ہوتے ہیں لیکن خیر الخصہ مختصر نائیم صاحب آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں خالی عوضہ لینا ضروری نہیں ہوتا اور میری واہ واہ ہونی چاہیے مجھے بڑی سیٹ ملنی چاہیے میرا نام ہونا چاہیے تاکہ میں پھر نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں پھر میں کسی وزارت میں آ جاؤں یہ پرسنل گول ہیں ان کو آپ نے پیچھے ڈالنا ہے ملک کی وفا کے لئے مرتضاء کے ساتھ آپ تمام نے ساتھ ہو کے کام کرنا ہے ابھی تک میں گریٹ کر رہا ہوں مرتضاء کو کس نے کام شروع کر دیا اور میرا خیال ہے ان تک محنت کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں سیٹی منیجمنٹ کے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں مجھے پتہ ہے بھئی ٹیکس کھا جاؤ گے بیمانی کرو گے اور خرد برد کرو گے جو فنڈز ہیں تو تمہارا کیا حال ہوگا تم نے تو ساری پولیسی کا ستھے ناس کر دیا بالخصوص پیپلز پارٹی والوں سے درخواست ہیں حکومت آپ کے پاس ہے پچھلے بیس سال سے آپ کے پاس ہے اگر آپ نے پہلے کام نہیں کیا تو آپ کام شروع کریں ٹھیک ہے میرا خیال اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا صدر کے ایرے میں کام دیکھنے میں آیا ڈیفنس کے ایرے میں دیکھنے میں آیا موڈل کالونی میں دیکھنے میں آیا آپ کے ناظرم آباد کی طرف دیکھنے میں آیا پول جو کافی ٹائم لے رہے تھے آورہیڈ بریجز انڈرگراؤنڈ ان میں کام دیکھنے میں آیا اور صفائی میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ایرپورٹ بہت اچھا لگ رہا ہے نئے نئے پودے لگ رہے ہیں اب وہ ہوا اچھی لگ رہے ہیں ایرپورٹ پہ آپ کو کوئی بدبو نظر نہیں آئے گی کوئی بدبو محسوس نہیں ہوگی تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت چینج آئی ہے تھوڑی بہت سے کام نہیں چلتا یا تو آپ ایکسلنٹ ہو جائیں یا بلکل نیس تو نابوز ہو جائیں یہ کامیابی کے دو اصول ہیں مرتویہ صاحب آپ کے لئے بھی ایک ٹپ ہے سینئر سٹیزن پاکستان زندہ بات کراچی منسپلٹی زندہ بات میر صاحب زندہ بات کام کرو یار اگر تمہیں اس سے زیادہ کام کرنا پڑے اور ہاں ٹیکسیشن ریونیو سخت سزا کوڈ سے حاصل کرو جو ٹیکس نہیں دیا اس کی فیکٹری کو بند کرو اس کی کمپنی کو بند کرو اس کو جیل میں گزر پیسے ویسے کھانا چھوڑ دو رشوت کی لعنت سے باز آجوڑ ٹیک ہے آپ کی یہ ہمدردی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے آپ کو بہت کچھ ملک نے دیا آج جو یہاں بیٹھ کے آرام سے سانس لے رہا یہ بھی تمہارے ملک کا تم اس کا شکریہ دانی کرسکے پاکستان زندہ بات ورلڈ زندہ بات اور گلوبلائزیشن اچھے تعلقات پیدا کرو صفارتی تعلقات اور مرتویہ صاحب آپ تو باہر وائر گھوم کیا ہے سینیٹری سسٹم وہاں سے لائیں آپ بہو آگا سسٹم وہاں سے لائیں ایکالوجی پہ کام وہاں کی اصول پر کریں جرمنی جائیں جرمنی سے سیکھیں جہاں پر پولوشن تقریباً زیرو پر ہے اور بولیے خدا حافظ پاکستان ستاں زندہ بات